اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد صدام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایس حسین ولوک کو پیارے دوستو ابھی ہم بارگاہ شاہ کریم الدین قادری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں موجود ہے اور یہاں سے گیٹ ہے اندر جانے کے لئے اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مشہور اولیاء میں سے ہے اور سلطان عادل شاہ کے زمانے میں آپ بیجاپور تشریف لائے تو ناظرین ان کے حالات کے بارے میں ان کے کرامات کے بارے میں جاننا ہے تو ہمارے چینل کو ایم ایس حسین ولوک کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو فل واج کیجئے ان کے حالات ان کی مقدس زندگی کے تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اور ارکریب ہمارے پیچھے جو ہے درگاہ شریف موجود ہے شاہ کریم اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کا درگاہ شریف موجود ہے بہت ہی واقفائز درگاہ ہے اور یہ ارکرد درگاہ کی بلکل قریب ہے اور آپ ہر آمو خاص کے لئے زیارت کبھی بھی کر سکتے ہیں بلکل خصوص آپ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے تو ناظرین آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو دبائیے اندر انشاءاللہ ہم جاتے ہیں اور آپ کو زیارت کراتے ہیں ناظرین یہ شہر بیجاپور شہر بیجاپور ایک تاریخ شہر ہے جہاں پر بے شمار بزرگان دین بے شمار اللہ کے مقبول بندے یہاں پر آئے اور اپنی تشریف آوری کا صرف تمام شہر بیجاپور کو عطا فرمایا شہر بیجاپور ایک دور تھا یہاں غیر مسلموں کی تعداد بے شمار تھے لیکن آج اللہ کا شکر ان اللہ والوں کی بے شمار خدمت ہے کہ ان کے صدقے میں شہر بیجاپور میں بے شمار آج مسلمان ہے اور انہی اللہ والوں کی وجہ سے شہر بیجاپور چمک رہا ہے دمک رہا ہے پیارے ناظرین شہر بیجاپور یوں تو کہا جاتا ہے کہ مدینہ العولیہ یعنی ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے ناظرین ان اللہ والوں میں سے ایک مشہور بزرگ ہے جن کا نام حضرت شاہ کریم اللہ قادری رحمت اللہ علیہ ہے آپ بیجاپور کے مشہور بزرگوں میں سے ہیں اور اپنے وقت کے کتوب و افتاب ہیں ناظرین شہر بیجاپور آپ تشریف لائے اور آپ جو ہے حضرت شاہ شریف محمد شرف الحق قادری گجراتی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ہیں اور آپ انہی کے حکم پر شہر بیجاپور تشریف لائے موسیقی آپ نے خدمت انجام دے اور آخری عمر تک شہر بیجاپور میں رہے اور یہ جو درگاہ دیکھ رہے یہ آپ کا درگاہ شریف ہے اور آپ کا آخری آرام کا یہی جگہ ہے اور پوری زندگی خدمت خلق میں گزاری ہے اور اللہ کے رضا کے لئے زندگی گزاری ہے اور اللہ والوں کی شان یہی ہے کہ اپنی زندگی اپنی ہر ایک چیز اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں اور جب بندہ رب کے خاطر ساری چیز قربان کر دیتا ہے تو رب اسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے اور بندے کو عارف بنا دیتا ہے ناظرین یہ درگاہ شریف حضرت شاہ کریم اللہ خادری رحمت اللہ علیہ کا درگاہ شریف ہے جو کہ شہر بیجاپور میں موجود ہے اور بیجاپور کے جامع مسجد کے مشرقی گیٹ یعنی پوروی گیٹ کے پاس آپ کے درگاہ شریف موجود ہے دور سے آپ جب اس درگاہ کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسا کہ آپ ایک مقبرے میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا جو مزار شریف ہے سیم ایک مقبرے کے جیسا بنائے گیا ہے اور جب آپ اندر داخل ہوں گے اور اندر کی خوبصورتی کو دیکھیں گے تو زمان سے ہی کہیں گے سبحان اللہ الحمدلہ کیا اللہ نے آپ کو شان عطا فرمایا ہے ناظرین یہ درگاہ شریف حضرت شاہ کریم اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کا درگاہ شریف ہے ہر خاص و عام زیارت کے لئے آ سکتے ہیں اور بہت خوبصورت یونیک درگاہ شریف ہے آپ کا اور آپ جو ہے سلطان عادل شاہ کے زمانے میں شہر بیجاپور تشریف لائے شہر بیجاپور تشریف لائے اور بیجاپور کو اپنی تشریف آوری کا صرف عطا فرمایا ہے ناظرین یہ درگاہ شریف بہت خوبصورت درگاہ ہے اندر سے بھی خوبصورت ہے بہار سے بھی خوبصورت ہے اور آپ یقیناً اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک بندے ہیں اور شہر بیجاپور کے مشہور علیہ میں سے آپ کا بھی نام شمار ہوتا ہے ناظرین یہ خوبصورہ درگاہ شہر بیجاپور میں ہے تو آپ کبھی بھی زیارت کرنے کے لئے آ سکتے ہیں اور اگر جامع مسیح سے آئے تو محض آپ کو جو ہے پچاس میٹر کی دوری پہ آپ کا درگاہ شریف موجود ہے تو ناظرین آپ اس درگاہ کو زیارت کیجئے آپ کو کیسا لگا آج کا ولوک کومنٹ باکس میں بتائیے پھر منتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ سلام علیکم موسیقی 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 موسیقی